اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے پاس جو given information ہے کیا یہ matrix ہے یا نہیں یعنی جس طرح سے یہاں پر ہمیں different styles میں numbers available ہیں ہمیں دیکھنا ہے ان میں سے matrix کون سا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے کہ matrix کی definition ہمیں کیا بتاتی ہے یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس numbers ہوں اور ہم انہیں ایک order میں ایک array یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے arrangement اس طرح سے کریں کہ ان کو روز میں یعنی اس طرح سے horizontal lines جسے میں اس طرح سے ایک line draw کر رہا ہوں horizontal line ٹھیک ہے اور اس سے چلے میں line 1 کہہ دیتا ہوں یہ میں پر line 1 اور اس طرح یہ میں پر line 2 ہے اس طرح سے horizontal lines میں بھی اور پھر اسی طرح vertical اگر ہم دیکھیں تو vertical lines میں بھی نمبروں کو ہم نے arrange کر کے لکھا ہوا ہے اس طرح یہ first line ہے میں پر vertical یہ second ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ تیسری line ہے اس طرح سے تو بالکل ایک ترتیب میں لکھے ہوئے ہیں یعنی numbers کی ترتیب بے شک نہ ہو یعنی چھوٹا نمبر پہلے یا بڑا بعد میں آج ہے لیکن یعنی numbers کو جیسے arrange کیا گیا وہ ایک بلکل طریقے سے لکھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہیں گے اور پھر ساتھ ہی ایک square bracket بھی ہم دیکھ رہے ہیں square bracket کے اندر ان کو enclose یعنی ان کو بند کیا گیا ہے تو یہ اس طرح کا جو ایک ہمارے پاس سسٹم بنے گا ہے اس کو ہم جو ہے وہ matrix کہیں گے یعنی یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے اور اسے جو ہم پھر capital alphabet یعنی capital A یا کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے capital alphabet میں ہوگا ہم اسے اس کی مدد سے جو ہے وہ represent کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ایک matrix ہے یعنی یہاں سے پھر اس کا مطلب ہے کہ first جو option ایک matrix ہے اگر ہم second option پہ آتے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ arrangement تو ہے numbers کی یعنی one three four rows میں بھی یعنی ان کو جو horizontal lines تھی basically انہیں ہم rows کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو row one کہہ دیا جائے گا اور یہ second row ہے row کی گنتی جو ہے ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں یعنی row one پھر row two اس طرح سے ہم آئیں گے اور جب ہم columns کی گنتی کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ left سے right کی طرف گنتے ہوئے آتے ہیں اس کا column one یعنی جسے ہمیں vertical line کہہ رہا تھا یہ column two ہوگی اور اسی طرح یہ column three ہوگی اب یہ arrange ہے لیکن ان کو enclose نہیں کیا گیا ایک square bracket کے اندر تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ matrix نہیں ہے تو اس سے میں cross کر دوں گا اسی طرح اگر میں third part میں آتا ہوں تو یہاں پر میں پاس numbers لکھے ہیں five six seven ہے یعنی first row میں اور second row میں اگر ہم دیکھیں تو three ہے اور ایک اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو three اور صرف eight لکھا ہوا اوپر اگر دیکھیں تو row میں three elements ہیں five six seven ہے پھر ہم اگر column wise چلتے ہیں یعنی پہلے column میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو elements ہیں second column میں ایک ہی element آ رہا ہے اور پھر third column میں دو ہیں اب یہ اس type کا جو ہمارے پاس اگر کوئی matrix ہوگا اس کو matrix incomplete matrix کہیں یعنی یہ مکمل نہیں ہے ابھی information اور دھوری ہے جنگے column one column two column three سب کچھ ہے لیکن information اس matrix سے ہم کوئی information نہیں لے سکتے یعنی آیا کہ یہ اس کی final کیا picture بنے گی ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ incomplete matrix ہے ٹھیک ہے تو یہ matrix میں نہیں آئے گا پھر اسی طرح اگر ہم fourth part پہ آتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو arrange کیے ہوئے ہیں یعنی ان کو ایک بالکل order میں لکھا ہوئے ایک line میں ہیں ٹھیک ہے جیسے rows بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں جس میں row one ہے یہ row two ہے اور column اگر دیکھیں تو ایک column میں بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں ایک line میں لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو enclosed کیا گیا وہ ایک square bracket میں نہیں کیا گیا ہمیں پاس ایک besties ہے یعنی جسے middle یا butterfly bracket کہتے ہیں اس کے اندر اس کو لکھا گیا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ہمیں پاس matrix نہیں ہے تو اس طرح سے ہمیں بھی بات سمجھ میں آئی کہ اگر matrix کی proper ہم definition پہ جائیں تو یہ جو ایک first ہمیں پاس تھا case یہی ایک matrix ہے اور باقی تمام میں کوئی نہ کوئی ہمیں problem یہاں پر نظر آیا موسیقی